گلام نبی آزاد نے کانگریس چھوڑنے کے بعد آج پہلی بار میڈیا کے سامنے آئے اور میڈیا سے انہوں نے بات چیت کی ہے ساتھی آپ کو بتا دے انہوں نے حملہ بھی بولا ہے اس دوران آزاد نے کئی پلٹوار کیے اور خاص بات چیت کی دکھاتے ہیں وارش نیتا گلام نبی آزاد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آج آزاد صاحب آج اپنے میڈیا سے روبرو ہو کر بڑی باتیں کہیں ہیں استفعے کے بعد پہلا سمواد ہیں اس بیچ کانگریس نے آپ پر نشانہ سادھا تھا اور کئی آروپ لگائے تھے وہ آروپ پر پرانی ہو گئے میں تو کانگریس پارٹی کو کہوں گا بجائے اپنے مجھے آروپ لگانے کے لیے چٹھی میں جو چیز ہیں اس کا تو جواب دے دو کانگریس کیوں ختم ہوئی کانگریس کیوں برباد ہوئی کانگریس کیوں کمزور ہوئی اس کا ایک جواب تو دے دو میری چٹھی کا یہ ادھر دائیں بائیں کی بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں چٹھی کا جواب دیں تو ٹھیک ہے اس کا میں جواب دوں گا یہ بات نکلے گی تو دور تلق جائی ہاں نہیں بات نکلے گی تو بہت دور جرچہ جائے گی وہ تو جن کو کہنا تھا جتنا کہا میں نے تو ابھی پانچی پرسنٹ کہا مجھے پچانوے پرسنٹ اور ہیں تب یہ اور زیادہ اب یہ کریکٹر اسیسنیشن اور زیادہ کریں گے تو پانچ پانچ پرسنٹ اور ہمارا بھی ایڈ ہوگا ہمندری کی تاریف راہل گاندی سے شکایت اس کے کیا مائنے ہیں اگر دیکھیں تو پوری چٹھی کا بھی لبولواب یہی تھا اور آج کے حملے کا بھی لبولواب یہی ہے کیا ہمندری کی تاریف آپ نے کی تھی اور کئی باتیں اس میں جوڑی تھی اس گھٹنا کا ذکر کیا جو آتا ہے ان کی گھٹنا سے جوڑی تھی لیکن اس کو ایک تاریف مانا جا رہا ہے سنو کونسی تاریف ہے میری سپیچ میں ان کے لیے آپ سپیچ سات سال کی میری دیکھئے وہ تو انپڑھ ہیں کانگلیس والی پڑھتے نہیں آپ تو پڑھے لکھے ہیں ذرا یوٹیوب کھولیے اور اس میں کھولیے گلاو نے بھی آزاد ان پارلیمنٹ اور پھر میرا ایک ایک گھنٹہ پی ایم کے رو برو کیا کیا ہے میں نے ارے پرائیم منسٹر ایک گھٹنا گجراتی ملٹن کی کہہ رہی تھی وہ ہیومن ٹریجڈی تھی اس ہیومن ٹریجڈی پر وہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے ٹریٹ کیا ان لوگوں کو جیسے ان کے پریوار کا کوئی ڈیت ہوا کم سے کم اس میں انسانیت تھی ہمارے لوگوں نے تو ٹیلی فاؤن بھی نہیں کیا کہ کون مارے اور کیسے مارے ایک لمبا وقت آپ نے کونگریس پارٹی میں گجارہ ہے یہ آپ نے گلتیاں نہیں چھپاتے کہیں مجھے وہ ٹریجڈی ہوئی یہ پوچھا میں رو رہا تھا ٹیلی ویجنوں پہ سبا بھی شام بھی یہ پوچھا کہ کیا گھٹنا ہوئی تمہیں کیا ہو رہا کم سے کم اس نے بیس ٹریلی فاؤن تو کیے اس وقت آرے آپ نے آپ کو تو سمحہ لو اب جو ہو گیا ہو گیا آپ کے ڈی این اے کو لے کر بھی سوال اٹھائے گئے تھے کتنی پارٹیوں کا ڈی این اے ہے تو وہ مجھ سے کیا ڈی این اے پہلے اپنا ڈی این اے ٹیکسٹر آئیں آجا صاحب اب آگے راستہ کیا ہے نئی پارٹی بنائیں گے آپ یہ تو آپ کہی چکے ہیں لیکن کیسے جو میرا ٹیسٹ ڈی این اے کرتے تھے میں ان سے وہ تب سے جانتا تھا وہ جب ایک دوسری گورنمنٹ میں ایک منتری کے اوز دیتے آجا صاحب اب آگے کا راستہ کر دیکھیں نئی پارٹی کو لے کر آپ نے تصویر صاحب کی ہے کیسے آپ آگے بڑھیں گے اور کیا بھیجن رہے گا اب وہ جب بنے گی تب اس وقت ہوگا آپ ابھی اسے پوچھ رہے ہو بچے کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور کہتے اس کا بیٹی کا نام کیا ہوگا ابھی ہم نے ریزگنیشن دیا اور آپ تو مجھے کھانا بھی نہیں کھانے دیتے تو نام کہاں سے سوچوں گا کب تک یہ نام کا نام کر دیں گے آپ کب تک یہ آپ جب گھر بیٹھیں گے تو مجھے ٹائم ملے گا آپ جب چوبیس گھنٹے یہاں بیٹھ ہوگے تو مجھے کہاں ٹائم ملے گا آپ نے یہ شروعات کی ہے کیونکہ ایک بڑا قدم آپ نے اٹھایا تھا کانگریش چھوڑنے کے بعد ایک بار پھر آجاد اپنے تیور دکھا رہے تھے اور نشانے پر راہل کاندھی ہے تو وہیں انہوں نے کئی اہم باتیں بھی کہیں ہیں ایسے میں اب ان کے آگے کے قدم پر نگاہیں لگی ہیں اور وہ قدم ہے نئی پارٹی کے گھٹن کو لے کر جس کا وہ اعلان کر چکے ہیں کیمروز دربی کے ساتھ پردیب کمار ٹوٹل نیوز دلی